موسیقی وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے بنی گالا اسلام آباد میں ملاقات کی اس موقع پر چودری مونس الہی بھی موجود تھے ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے تحریک انصاف پر ہونے والی انتقامی کاروائیوں کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا اس موقع پر چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ہر طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان اور دیگر راہنماؤں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہر طرح کے انتظامات کریں گے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے پنجاب کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے چیرمن عمران خان کو آگاہ کیا چیرمن طریق انصاف نے صوبائی حکومت کو عوامی فلح کے منصوبوں خصوصاً سہتکار اور احساس پروگرام پر خصوصی توجہ مرکوس رکھنے کی ہدایت کی چیرمن طریق انصاف نے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے صوبائی وسائل سے بہترین ریلیو کی پرامی کے اقدامات کی بھی ہدایات چاری کی چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ہر طرح سے طریق انصاف کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کی سیکیوریٹی کے یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے انتظامات کریں گے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی تین روز کے لیے رہداری زمانت منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تین روز کے لیے رہداری زمانت منظور کرتے ہوئے پولس کو پچیس اگز تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت کا کہنا تھا کہ عمران خان چاہے تو تین روز میں انصداد دہشتگردی عدالت سے روجو کر سکتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل بابر ایوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعداد کی تھی کہ عمران خان ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں اس لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے عمران خان نے دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی بابر ایوان کا کہنا تھا کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جد چھٹی پر ہیں اس لیے ہائی کورٹ سے روجو کیا درخواست میں موقع دیا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاق گزشتہ روز دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا لیکن درخواست گزار کا ماضی کا کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں ہے دوسری جانب چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست زمانت اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق سماعت کریں گے عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان چاہے تو تین دن میں انصداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر آزم شہباز شریف نے بجلی کے زائد بلز کے حوالے سے عوامی شکایات کا سخت نوٹس لے لیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے بلز کی شکایات پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر بجلی خورم دستگی معاون خصوصی احمد چیما اور مطالقہ آلہ حکام نے شرکت کی وزیر آزم نے مطالقہ حکام کو بجلی کے بلز کے حوالے سے عوامی شکایات پر ترجیحی بنیادوں پر تفصیلی رپورٹ اور سفارشات مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دیں وزیر آزم شہباز شریف نے مطالقہ حکام سے بجلی کے بلز پر عالی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی شکایات کے ازالے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا خادم میں پاکستان عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی عوام کو جواب دے ہے وزیر آزم شہباز شریف نے مطالقہ حکام کو بجلی کے بلز پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی شکایات کے ازالے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 23 اگس سے مونسون سسٹم مشرقی سن پر اثر انداز ہو سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراس کے مطابق ہوا کا شدید کمدباو ڈپریشن کی صورت میں وسطی بھارت پر موجود ہے ڈپریشن راجستان کی طرف بڑھ رہا ہے مونسون سسٹم کا زیادہ تر حصہ زمین پر ہونے کے باعث شدت زیادہ ہے چیف میٹرولوجسٹ کا مزید کہنا تھا کہ 23 اگس سے مونسون سسٹم مشرقی سن پر اثر انداز ہو سکتا ہے کراچی میں 24 اگس کی شام یا رات سے 25 اگس کی شام تک بارش کا امکان ہے مغرب کی جانب ہونے پر یہ سسٹم پورے سن میں وسی پیمانے پر بارشوں کا باعث بن سکتا ہے مونسون کا روخ بالائی سن اور جنوبی پنجاب کی جانب بھی ہو سکتا ہے مونسون سسٹم کے زیرے اثر کراچی سمیت وسیو بالائی سن اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے 23 اگس سے مونسون سسٹم مشرقی سن پر اثر انداز ہو سکتا ہے جبکہ محقم مصمیات کا کہنا ہے کہ مونسون سسٹم کے زیرے اثر بلوچستان میں بھی بارش کا امکان ہے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائر حاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کسی بھی صورت قبول نہیں عوام دیکھ رہی ہے کہ کونسی جماعت ان کے ساتھ مخلص ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ الحمدللہ عمران خان محفوظ ہیں امپورٹڈ حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف کسی بھی اقدام کے پیش نظر حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں جبکہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان کی عوام کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ کراچی میں زمنی انتخابات نے فاشسٹ حکومت نے ہر طرح کے حربیں استعمال کیے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے امید بار کی کامیابی سب کے سامنے ہیں وزیر داخلہ پنجاب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ملک میں فوری صاف و شفاف انتخابات ہونی چاہیے وزیر داخلہ پنجاب کا کہنا تھا کہ کراچی میں زمنی انتخاب میں فاشسٹ حکومت نے ہر طرح کے حربیں استعمال کیے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان موسیقی